اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آپ لوگ سے خیئے سمجھیں آج کی ویڈیو کو ہم کنٹینیو کرتا ہے جو کا ہماری ویڈیو بنیتی کیاپٹل اینجیکشن ہے دوستو مجھے ایک چیز بتائیں کہ کبھی زندگی میں آپ نے اپنی ویژن اپنی گول سیٹنگ زندگی میں کی ہے ہم ایک لنک بناتے میں چلیں گے تاکہ بات کو سباجی میں آئیں کبھی زندگی میں آپ نے یہ فوکس کیا کبھی زندگی میں کوئی ایسا اپنے ٹائم لائن بنائی ہو ایسا کوئی بشن بنائی ہو کہ مجھے اتنے سالوں میں یہ چیزیں اچھیف کرنی ہوں کیوں نہیں بناتے ہم لوگ کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا ہمیں اس چیز کی جو لرننگ ہوتی ہے نجاہے اس کی جو تھوٹس ہوتی ہیں وہ نہ ہمارے بڑوں سے ملتی ہے نہ ہمارے سکول کالوجز سے ملتی ہے ہمارے سکول کالوجز یونیورسٹی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاو تو گیٹ اگوڈ مارس سکھ یہ بتاتے ہیں کہ نمبر کیسے اچھے آنے جائیں ہے اگر کسی کی پچھے کی میٹرک میں انٹرمیڈیٹ میں یا کسی بھی جگہ پر بہت اچھے مارس آ جاتے ہیں تو یہ بہت کابل بچہ ہے لیکن میں کسی کو ڈسسپیکٹ نہیں کر رہا لیکن ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سکول کالوجز یونیورسٹی میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے سیٹیفیکیشن لے کے جوب آسل کریں تو ہمیں یہ جو ویژن کی پلاننگ ہوتی میں اپنے زندگی کی پلاننگ کے بارے میں کوئی نہ سکول بتاتا ہے نہ کالوجز بتاتا ہے نہ یونیورسٹی بتاتا ہے نہ ہمارے گھر میں سے یہ آپ کو ملتے ہیں تھوٹس ملتے ہیں کہ آپ کو انٹرپنیورشپ کی طرف جانا ہے آپ دیکھ لیں کبھی خاندان میں آپ کو بتائیں کہ میری یونی لیور میں جوب لگ گئی ہے یا میری انگلوں میں جوب لگ گئی ہے یا کسی اچھی ایم انسی میں جوب لگ گئی تو لوگ وا وا تعریفیں کرتے رہتے ہیں آپ لوگ کو پھول کرساتے ہیں ایسا ہی ہے نا دوستو لیکن آپ اپنے گھر میں یا اپنے رشتداروں میں بلتے ہیں کہ سر مجھے انٹرپنیور بننا ہے تو لوگ آپ کو بہت ملامت کرتے ہیں انجینئر بن کے ہے ڈاکٹر بن کے ہے چھارٹر اکاؤنٹڈ بن کے اے سی سی کالفائی کرنے کے بات یہ بندہ جوب کی وجہ ہے اپنا کاروبار اپنا بزنس کا سوچ کریں تو ہمارے دماغ میں جب یہ تھوٹ نہیں آتا تو انویسمنٹ کرنے کی بات بہت دور کی بات ہے حالانکہ جو لوگ ان کو کوسر ہوتے ہیں یا ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی کاروباری آدمی لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ریلیٹیوز میں ہمارے معاشروں میں ایسے ہی ہوتا ہے تو زندگی میں دوستو ہمیشہ یاد اکنا اپنے دل کی سننا ہے ہم میں سے ہر یوت کا جو ہماری یوت ہے ہر یوت ہماری چاہتی ہے کہ وہ فائنیشل انڈپینڈنٹ ہو وہ نہیں چاہتی جوپس کرنا یہ ہمارے سکول کولجز اور ہمارے گھر کے جو انوارمنٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف جو بھی کرنی ہے اور اگر میں دوستہ گھر کہتا ہوں کہ یہی اس کا محول ہے تو آپ کو پارٹ ٹائب انڈپینڈیوشپ میں لے کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سٹارٹ کرو جب لوگ دیکھیں گے آپ کو پیسہ کماتے وقت جب پیسہ کماتے وقت دیکھیں گے تو سب آپ کو تعریف کریں گے کہ واقعی اس نے کام کردے گا دوستو یاد اپنا زندگی میں ہمیشہ انٹرپینیوز کی اگزیمپل دی جا سکتی ہے کبھی زندگی میں آپ لائف میں ہسٹیو ڈھا کے دیکھ لیں کبھی کسی امپلوئی کے بارے میں اگزیمپل نہیں دی جاتی میں اگزیمپل سے ثابت کر سکتا ہوں کبھی کسی امپلوئی کو دیکھا ہے اس نے اپنی گاڑی خرید لی ہی یا اس نے اتاپنا گھر بنا لیا ہے کیوں کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے اس مہینے میں ایک دفعہ خوشی حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک تاریخ کو اس کی اکاونٹ میں سیلری آ جاتی ہے اس کے اگری اگر ایک انٹرپینیور کو دیکھیں تو وہ ہر دن اپنی انکم جنریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی کیش کی رولنگ ہو رہی ہوتی ہے کبھی جائیے گا کسی سپر مارکٹ میں آپ سپر مارکٹ میں دیکھیں گا کہ کیش کی جو فلو ہوتا ہے آؤٹ فلو ہوتا ہے تو کتنی سپیڈ سے ہوتا ہے آپ یہ چیزیں نوٹ کریں گے کہ ایمپلائی زندگی پر سکتا بس سالی کریڈٹ ہوتی ہے اس کے بعد بدرال 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 پیسے کرتے کرتے رہتا ہے لگے رہے کہ انٹرپنیور کی زندگی میں کیش فلو چلتا رہتا ہے دوستو یہ بات سوچیں توہاں شروع میں صحیح بات ہے انٹرپنیور کافی سٹرگل کرتا ہے کافی سیکریفائزز کرتا ہے لیکن جیت آخر میں اسی کی ہوتی ہے بہت ساری اگزمبل آپ کے ساتھ کوٹ کر سکتا ہوں میں آپ کے سامنے آپ کچھ نہیں کریں تو ایک سپل اگر آپ امتیاز سپر سٹور کی ہی اگزمبل لیتے ہیں ایک سٹور تھا سر وہ گادر آباد میں آج اس کے چین سپر مارکٹ سے اس طرح بہت ساری اگزمبل دوستو جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا جو سکل آپ کے اندر جو سکل یا جو ایکسپینیس ہے جو قوالیٹیز آپ کے اندر کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتا تو اپنے اپنے پیشن کو سوچیں صرف اس چیز کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کہ یار بزنس چلے گا نہیں چلے گا capital ڈوب جائے گا نہیں ڈوب جائے گا صرف اس چیز کو تھوڑ رکھنے کی وجہ سے ہی آپ انٹرپینیورشپ کی طرف نہیں آتے میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں لیکن جب تک آپ رسک دیکھنے ہوگے آپ کبھی بھی ایک سکسسول انسان ہے کبھی انسان نہیں بن سکتا تو میں آپ لوگوں سے اس ویڈیوز میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ایسا پلیٹ فارم ہم آپ کو پروائیٹ کرنا ہے جس کا نام پاوریگرز ہے جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ vision کیسے بندہ زندگی کا ایم کیسے بانا جاتا ہے کس طریقے سے آپ کو life کو چلانا پڑتا ہے کس طریقے سے آپ اپنا business grow کر سکتے ہیں steadily steadily آپ اپنا business grow کر سکتے ہیں اپنے visions کو achieve کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی کیوری ہوتی ہے میں اس کا اگر آپ کو جواب دینے کے لئے آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ کل اسی ریڈیو سے ہم continue آگے چلیں گے ایک نئے topic اسی کو مندے نظر رکھتے ہیں میں آگے پورے ایک series چلائیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کے سارے ڈاؤٹس کو clear کریں ہوں میں انشاءاللہ اپنے life کی practical examples آپ سے شیئر کروں گا جس جگہ پہ میں employment کی ہے میں اس کے experience سے شیئر کروں گا آپ سے کہ کیسے گول ہوگی تو ایک entrepreneur بنے ہی ہیں ہے نا تھوڑا 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 کر کے آج پر private limited company limited company بنا لیے ایک دب سے نہیں بنا لیو گی نا دوست میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کل کی ویڈیو میں continue کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیال لے کیا اسلام علیکم